موسیقی سی ایسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والا پر خدا ون کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل اس وقت موجود ہوں سلویشن آف سولز منسٹرز کے چرچ میں جو کہ موجود ہے گلچوک بہار کلونی میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر رات کو نہایت ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ چرچ کے تالے توڑ کر یہاں پر چوری کی گئی ہے اور اسی کی کوریش کرنے کے لیے میں اپنے کیمرامین کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے کہ چرچ کے اندر سے انہوں نے کس طرح سے تالوں کو توڑا ہے اور جو کبرز میں جو قیمتی اشیاں موجود تھی اور ان کو چورایا ہے تو اس حوالے سے یہاں پر جو قائم کام پاسٹر صاحب ہیں پاسٹر خورم مون ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے سارے واقعے کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ چوری ہوئی اور آپ کا کتنا نقصان ہوگا تو آئیں میرے ساتھ اندر چرچ میں اور آپ کو یہ ساری فوٹیج بغیرہ ہم دکھاتے ہیں اور پادری صاحب سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے میں آپ سے اور جو مطلقہ یہاں پر تھانا ہے لیاکتابات تھانا ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ابھی جب ہم یہاں پر گلچوک پر آئے ہیں اس چرچ کی کورش کرنے کے لیے جو یہاں پر واقعہ ہوا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک یوکے ایشیا فوڈ کے نام سے ایک شاپ ہے بار بی کیو کی ان کا بھی سمان چوری کیا گیا ہے وہاں پر تالے توڑے گئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اس علاقے کی نگرانی کو بڑھائیں کیونکہ سردیوں کے ایام ہیں اور لوگ بہت جلد ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور یہ علاقہ تقریبا سنسان ہو جاتا ہے تو ان کی یہ ڈیوٹی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے گشت کو بڑھائیں تاکہ چوریوں کی روک تھام ہو سکے ابھی میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم ملاقات کریں پادری خورمون صاحب سے اور اس واقعے کے حوالے سنگ سے پوچھتے ہیں جی پیش صاحب بہت افسوس ہوا اس سارے واقعے کے حوالے سے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کس وقت یہ واقعہ پیش ہے جی ناظرین میں رات کو یہ تقریباً تین بجے کے بعد کا واقعہ ہے اور ہم لوگ سوئے ہوئے تھے اور تین بجے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ ناملوم شخص جو ہے باہر کا جو گیٹ ہے اس وہاں سے فلانگ کے اندر آئے اور اندر آکے جو ہے اس نے چرچ کا تعلیٰ توڑا ہے اور پھر چرچ میں اندر گس کر اس نے جو ہے وہ کافی چیزوں کی تلاشی کی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے چرچ کا ایک برینڈ نیو کی بورڈ تھا اور جو کی بورڈ تھا چرچ کا وہ چھرا کے لے گیا اور اس کے چرچ کے ساتھ جو پیچھے روم ہے وہ دروازہ اس نے اس کا بھی تعلیٰ توڑا ہے اور اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے کھولنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ دوسرے گھر میں گس کے اور بھی چیزیں چھرا سکے تو یہ بڑی افسوس خبر ہے اور ایک چرچ میں آکے اس طرح کا جو ہے چرچ کی چیزوں کو چرانا یہ چوریاں تو ہوتی ہیں لیکن یہ چوری جو ہے چرچ کی چوری جو ہے یہ خدا کے گھر میں سے آکے تو اس کے لیے جو ہے بہت افسوس ہے تو پائش رب کتنی مالیت کا تھا یہ یہ کی بورڈ جو تھا یہ دقریباً اب جو اس کی مالیت ہے یہ ایٹی ون تھوزن ہے اور یہ کیسی زار پے کا کی بورڈ ہے تو چاہیے کم قیمت بھی ہو ایک چرچ کی چیز جو ہے وہ قیمتی ادی ہے مقصود چیز چرچ کی جو ہے تو اس لیے جو ہے یہ چیز کا بہت ہمیں دکھ ہے کہ چرچ کی چیز چوری ہوئی ہے تو پائش رب میں اس کے علاوہ اور کیا کیا کوئی چیزیں تھیں جو اندر آپ کے پاس چرچ میں جو قیمتی چیزیں مجود ہیں جی قیمتی چیزیں اس میں ہمارا جو سانڈ سسٹم ہے مکسر ہے مائکس پڑے ہوئے تھے اندر ویڈیو کیمراز ہیں ہمارے اندر پڑے ہوئے تھے اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے جب صبح اٹھ کے چیک کی ہے تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن جو چرچ کا کی بورڈ ہے وہ چوری ہو چکا ہے اور یہ واقعہ صبح کے ٹائم ہوا ہے تو پائش صاحب اس کی آپ نے ایف آئی آر وغیرہ پولیس وغیرہ آئی ہے آپ کے پاس اس ساری معاملے کی تفتیش کے لئے جی میں نے ون فائب پہ کال کی اور ون فائب کے کال کے ٹھیک دس منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹیم پہنچی ہے اور انہوں نے سارا انیویسٹیکیٹ کی ہے اور سارا دیکھے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تھانے لیکتاباد میں جا کے اس کی ایف آئی آر جو ہے اپلیکیشن دی ہے اور ابھی جو ہے مزید انیویسٹیکیشن کی ٹیم آ رہی ہے تاکہ اس معاملے کو دیکھا جائے پراپرلی اور ہماری اپیل ہے اپنے اداروں سے بھی کیونکہ چرچیز کی سکریٹی کے لئے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے لئے جو ہے وہ کوشش کی جائے تاکہ ان کو روکا جائے تو دعا میں بھی آپ سب ہمیں یاد رکھیں پائیس سب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے چرچ بیریئرز ہوتے ہیں کیر ٹیکن ہوتے ہیں تو آپ کے چرچ میں کوئی ایسی فاصلیٹی آپ کے پاس ہے جو مطلب جیسے کہ چرچ کی لک آفٹر کرنے کے لئے جی ایسا تو ایسا ج کوئی نہیں ہے چرچ کے لئے کوئی چرچ بیرا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سکریٹی گارڈ ہمارے پاس موجود ہے تو بس یہ کہ اپنے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو سیکیور کیا جائے لیکن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ رات کو ہے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے چرچ کی جو ہے اپنے اس بیلڈنگ کی سکریٹی کے لئے مزید اقدام کریں جو ہے ہمارے آدارے ہیں خاص طور پر جو ہماری پولیس ہے پنجا پولیس ہے ان کی جو ذمہ داری ہیں ان کے لئے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ پورے طور پر اس کی انویسٹیکیشن کریں گے تاکہ ہم صحیح جو جس نے یہ چیزیں چھرائی ہیں اور یہ قدم اٹھایا اس کو جو ہے اس تک پہنچا جا سکے ویسے بھی پایس صاحب سیکیورٹی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا جس طرح یہ سردیوں کے ایام ہیں راتیں لمبی ہیں اور سردی بھی بہت زیادہ تو ضرور ہمیں بھی اویر رہنا چاہیے ان سارے معاملات سے تو میں بھی مطلقہ جو ہمارا تھانہ ہے لیاقتباد اپیل کروں گا کہ وہ ضرور اپنی اس گشت کو وہ جو پیٹرولنگ کرتے ہیں اس کو بڑھائیں تاکہ یہ واقعات نہ ہو سکیں اور چرچ پراپرٹی کو اس طرح سے نقصان پہنچا ہے جو کہ ہماری مسیحی کمیونٹی کے لیے ایک باعث سے شرم بھی ہے کہ کس طرح سے لوگ خدا ان کے گھروں کو بھی اب نہیں چھوڑ رہے جی بہت شکریہ میں نیشنل نیز نامہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بابر صاحب آپ کا تارک صاحب آپ کا ساری ٹیم کا کہ آپ بروقت جہاں پہ بھی بھارگونی میں کوئی واقعات ہوتے ہیں بروقت پہنچتے ہیں کورج دیتے ہیں ہماری آواز بنتے ہیں گوڑ بلیس یو خدا اندہ آپ کو بڑھتا دے شکریہ بھائی صاحب جی ناظرین ابھی میرے کیمرہ میں میرے ساتھ چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ تالہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اندر جو علماریوں کو انہوں نے کھینچا ہے یا توڑا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آئے میرے ساتھ ناظرین یہ وہ تالہ ہے جس کو چوروں نے توڑا ہے اور اس کو توڑ کر چلچ کے اندر داخل ہوئے تو ابھی آپ میرے ساتھ چلچ کے اندر کو بھی وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سمان ابھی بھی جو یہاں پر موجود ہے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے مکسر ہے اور اس کے علاوہ پائش صاحب نے بتایا کہ اندر کیمرہ جو کافی قیمتی ہے وہ بھی پڑا ہوا تھا اور خدا کا شکر ہے اس کی نظر نہیں پڑی اور وہ کی بورڈ کو لے گیا ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ بروقت کاروائی سے ہمیں وہ بھی چیز واپس مل جائے گی آئیے میرے ساتھ جی ناظرین ابھی جیسا کہ میرے کیمرہ میں نے آپ کو ساری فوٹیج بغیرہ دکھائی ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری چوری کی واردات انہوں نے کی ہے تو میں آپ سے اپیل کروں گا پائش صاحب کے ساتھ مل کے کہ آپ ضرور اس چرچ کو پائش صاحب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو چیزیں یہاں سے چوری کی گئی ہیں خداوند ان کو واپس ان کو مہیا کرے اور وہ جو ہمارے مطلقہ تھانے والے ہیں پولیس والے ہیں ان چوروں کو پکڑیں اور قرار واقع سزا دے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی جورت نہ کر سکے ابھی مجھے اور میرے کیمرہ مین کو اجازت دے شکریہ موسیقی 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 موسیقی